اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیار دوستوں سو سال بعد دو بڑے راج روک بننے جا رہے ہیں ایک لقشمی نارائن راج روک اور دوسرا قدتیہ راج روک اور دو راج روک بننے کی وجہ سے کچھ زیر سین ایسے ہیں جن کی زندگی میں ان کو بڑے بڑے فائدے حاصل ہو رہے ہیں ان کو بڑے بڑی اپریچونٹیز مل رہی ہیں تو بہت زیادہ معالی فائد حاصل ہوں گے اس دوران ان کی قسمت چمک جائے گی اور ان کی قسمت ہر موقع پر ان کا ساتھ دے گی اس دوران ان کا نصیب کھل جائے گا ان کا نصیب ہر کام میں ان کا ساتھ دے گا دوستوں تین برش کون سے ہیں یہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائیں گے دوستوں ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے لہٰذا ویڈیو کو آخر تر ضرور دیکھئے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجئے گا تاکہ سہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے اور دوستوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہماری چینل دین اور فلاس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے موٹن کو بھی پریس کر دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے کے معلوماتی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے ملتا رہے گا پیارے دوستو سیارے ہر وقت حرکت کر رہے ہیں ہر وقت اپنی پوزیشن بدلتے رہتے ہیں جس کے اثیات انسان کی زندگی پر بھی پڑھتے رہتے ہیں دوستو جب ہم راجیوک کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ کے لئے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کے رکے پر کام دوبارہ سے چہنے لگتے ہیں اور آپ کی زندگی میں ہائے رکاوٹیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں نہ صرف آپ کی زندگی میں چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو سپورٹ ملے لگتی ہے فیملی لائف آپ کی بہتر ہو جاتی ہے اور ماری معاملات آپ کے اچھے ہو جاتے ہیں دوگوں کی سپورٹ آپ کے لئے بڑھ جاتی ہیں ماری معاملات آپ کے اچھے ہو جاتے ہیں دوستو جن زوری سین کو ان راجلوک سے فائدہ ہوتا ہے ان کی ترقی آن لوگوں کی نسبت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے مطلب یہ کہ اگر یہ تھوڑی سی بھی محنت کرتے ہیں تو ان کو فائدہ بہت زیادہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کا رب ہوتا ہے چلے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں وہ تین زوری سائن کون سے ہیں جن کو ان راج جوگ سے بہت فائدہ ہو رہا ہے دوستو جب کسی زوری سائن کے زندگی میں ایک راج جوگ بنتا ہے تو اس کے مالی معاملات کافی بہتر ہو جاتے ہیں لیکن اگر ایک ساتھ دو راج جوگ بن جائیں تو آپ اندازہ لگا لیں اس کو کتنے معاملات فائدہ حاصل ہوں گے اس کو ہر کام میں سپورٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے چلے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں ان تین زوری سائن کے بارے میں دوستو اس لس میں سب سے پہلا جو زوری سائن ہے جس کو سب سے زیادہ اس راج جوگ سے فائدہ ہونے جا رہا ہے وہ زوری سائن ہے برجی اصد یعنی کے لیو تو برجی اصد والوں میں جب دو راج جوگ بن لے جا رہے ہیں کشمی نارائن راج جوگ اور بتتیہ راج جوگ اس سے آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو رہے ہیں آپ اس دوران کوئی نئی گاڑی بھی خرید سکتے ہیں کوئی نئی پروپرٹی بھی خرید سکتے ہیں اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم ہے آپ کو نئے نئے پرچیونٹیز ملیں گی آپ کے کے حوالے سے بھی یہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے اور محبت کے معاملات بھی اس دوران آپ کے کافی بہتر رہیں گے آپ کی پروفیشنل لائف اس دوران کافی بہتر ہو جائے گی اور کیریر کے حوالے سے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم ہے آپ اس دوران آپ کے بوسس آپ سے خوش رہیں گے آپ کے کام کو سرہا جائے گا آپ کی بات کو سنا جائے گا بس آپ اس دوران پوزٹیف رہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق محصول کرکھیں اور اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کی قدم ضرور چومے گی اور اس دوران آپ کی بڑی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے جس کے بارے میں آپ سوچا کرتے تھے جس کے بارے میں آپ کی کافی ٹائم سے خواہش تھی کہ وہ پوری ہو جائے اس دوران وہ آپ کی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے اور آپ کے ساتھ ایسے معاملات رہیں گے کہ آپ کی دیلوں میں خواہش بھی پوری ہو جائے گی آپ اس دوران مالی طور پر بہت مستحقم رہیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ کی کوئی لوٹری بھی لگ جائے اور اگر آپ کے پاس کی پرائز بونڈ ہے تو آپ کا اس دوران پرائز بونڈ بھی لے سکتا ہے اور پروپورٹی خریدنے کے حوالے سے بھی یہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے انشاءاللہ آپ جو بھی پروپورٹی خریدیں گے کوئی بھی اجازت خریدیں گے تو اسے آپ کو بڑے فائدے ملتے میں نظر آ رہیں اور اگر آپ اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہ رہے تھے اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے تھے تو اس حوالے سے یہ بھی بہت اچھا ٹائم ہے اگر آپ اپنے کاروبار کو اس دوران بڑھائیں گے یا کسی پارٹنر کو اپنے ساتھ ایٹ کریں گے تو اس کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم ہے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی اور اس دوران آپ کی صحت کے معاملات دی کافی بہتر رہیں گے اگر آپ کے اندر کوئی بیماری تھی جس کے وجہ سے آپ کافی ٹائم سے پریشان تھے تو انشاءاللہ اس دوران آپ کی صحت میں کافی بہتری آئے گی اور اس دوران آپ کافی انرجیٹک رہیں گے اور آپ اس دوران بڑے اچھے اچھے فیصلے کریں گے بڑے اہم فیصلے کریں گے کہ آپ کو اس دوران ہر طرف سے سپورٹ مل رہی گی آپ کے بہن بھائیوں کے طرف سے آپ کے رشیداروں کے طرف سے اور آپ کے پارٹنر کے طرف سے آپ کو کافی سپورٹ ملتی بھی نظراری ہے اور اس دوران آپ کی پریشانیٹی بھی کافی امپروف ہو جائے گی آپ کی شخصیت میں بھی نکھار پیدا ہوگا اور آپ کے بات کرنے کا انداز بھی تبدیل ہو جائے گا آپ اپنے اندر ایک کانفیڈنس فیل کریں گے اور ہو سکتا ہے کامیابی ملنے کی وجہ سے آپ تھوڑا سا مغرور بھی ہو جائیں لہٰذا آپ کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے خوشش کریں کہ جتنا ہمبل رہیں اور اپنوں کے ساتھ دن جلکہ رہیں تو آپ کے لئے بہتر ہے اور اس دوران آپ کا لگ بھی کافی بہتر رہے گا مدگی کے ہر معاملے میں آپ کو سپورٹ ملے گی اور لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کافی اچھے رہیں گے آپ میں در ایک اندر ایک انرجی فیل کریں گے آپ کے خود ہے رمادی میں بھی اضافہ ہوگا اگر آپ کوئی برنڈ مرک سفر رہنا چاہتے ہیں تو برنڈ مرک سفر کے حوالے سے بھی یہ بہت اچھا ٹائم ہے اور ایسے برجی اصد والے جو ملک سے باہر جانا چاہے تھے تو ان کے لئے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے جوک کے حوالے سے اور کاروبار کے حوالے سے برنڈ مرک سفر آپ کے لئے بہت اچھا سافت ہوگا اور آپ کی گروری زندگی بھی اس دوران بہت اچھے رہے گی آپ کے دوران نئے رشتے بھی بن سکتے ہیں اور آپ کے محبت کے معاملات بھی اس دوران کافی بہتر رہیں گے اور آپ کافی پور جوش رہیں گے بس آپ کو اس دوران سخت محلت لغن اور مستقل مزازی کے ساتھ کام کرنا ہے اور اپنی روحانیت کو بڑھانے کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کوشش کریں کہ اپنے گوز اپنے پلانز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں کیونکہ آپ کو اس دوران نظر بھی لسکتی ہے بس آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں پھر دیکھیں کامیابی کیسے آپ کے قدم چھنتی ہے بس آپ آگے بڑھیں کامیابی کے ساتھ مگر اپنی کامیابی میں اپنی فیملی اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے گرسے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تو برجِ عصد والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتہ رکھے آپ صدا خوشحال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو اطول فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے آتے ہی ویڈیو کے لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا ماں پھولئے گا دوستوں اس رسمی اللہ زونڈک سین ہے وہ ہے برجِ حود یعنی کے پائسس تو برجِ حود والوں آپ کو اس دوران کافی مالی فوائد حاصل ہوتے ہوئے نظرہ رہیں آپ کو یہ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے حوالے سے بھی یہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے آپ کا کاروبار اس دوران بہت گروہ کرے گا آپ کو نئی نئی اپرچنٹیز ملیں گی اسے برجِ حود والے جوکے کوئی جوب کرتے ہیں تو جوب کے حوالے سے بھی ان کو نئی اپرچنٹیز ملتی ہوئی نظرہ رہی ہیں ان کے گھر میں اس دوران خوشحالی رہے گی ان کے محبت کے معاملات بھی اس دوران کافی بہتر رہیں گے اس دوران محبت کے معاملات میں ان کو بہت کامیابی حاصل ہوگی اور اس دوران اگر وہ کوئی ٹیبلنگ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیبلنگ کے حوالے سے بھی یہ بہت اچھا ٹائم ہے جب اس نے یہ جو راج روگ بنے جا رہا ہے یہ برجِ حود والوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند رہے گا آپ کو ہر معاملے میں کامیابی ملتی ہوئی نظرہ رہی ہے کامیابی کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے وہ دنیا دیکھیں گی آپ کی کامیابی اور اسے برجِ حود والے جو کسی بھار ملک یا اپنے شہر سے بعد کوئی نوکری یا کاروبار کر رہے ہیں آپ کی نوکری اور کاروبار میں ترقی ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اگر اس دوران آپ کو سخت محنت اور مستقل مجازی سے کام کرنا ہے اور اپنی روحانیت بڑھانے کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے بس آپ کوشش کریں کہ اپنے گولز اپنے پلائنسی کے ساتھ شیئر نہ کریں لیکن اس دوران آپ کو نظر بھی لے سکتی ہے بس آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں پھر دیکھیں کامیابی کیسے آپ کے قدم چھوٹی ہے تو برشِ حود والوں کی دونوں راجبوں آپ کے لئے کامیابی کے راستے کھولتے ہوئے نظر آریں خاص طور پر ایسا فراج جو کہ سیل پرچیس کا کام کرتے ہیں تو اس دوران اپنے کاروبار کو وسیع کر سکتے ہیں ان کو اس دوران سیل کے نئے بڑے آرڈرز بھی مل سکتے ہیں اور اس دوران آپ کی آمدنی بھی کافی بڑھتی ہوئی نظر آرئیے اور اسے بوجہ خود والے جو کہ کوئی جوب کرتے ہیں تو جوب کے حوالے سے بھی آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے جوب میں آپ کی پرفومنس کافی بہتر رہے گی اور آپ کے باسس آپ سے اس دوران کافی خوش رہیں گے اور اس دوران آپ کی پرسنیلٹی بھی کافی امپروف ہو جائے گی آپ کی بات میں وزن پیدا ہوگا جو لوگ پہلے آپ کی بات کو اگنور کیا کرتے تھے اب وہ آپ کی بات کو سنیں گے آپ کی بات کو اہمیت دیں گے تو پیارے دوستوں بوجہ خود والوں کے لیے یہ دونوں راج وقت تو بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے اس دوران آپ اپنے کاروبار کو ایکسپینٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہی پہ کوئی انویسمنٹ دینا چاہ رہے تھے تو اس دوران اگر آپ انویسمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ انویسمنٹ سے آپ کو کافی پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے تو بوجہ حود والوں تمہیں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کی کامیابی یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کریں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے پاس دوڑ کرائے گی آپ کو چاہیے کہ آپ جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات میں مزید بہتری فرمائیں گے اور آپ کی راہیں مزید آسان ہونا شروع ہو جائیں گے تو برجے خود فالو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتہ رکھے آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب خوش آقا فرمائے جس کی تمامنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جانتے ہی ویڈیو کو لائک اور ہمارے چنل کو سبسکرائب کرنا مات ہوئی لے گا دوستوں اس رسٹ میں جگلہ خوشحصیب سائن ہے وہ ہے برجے سور یعنی کہ ٹوراس تو برجے سور والوں اس دوران آپ مالی طور پر کافی خوشحال رہیں گے اور آپ کو مالی طور پر کافی فائدے ملتے میں نظر آ رہیں اس دوران آپ کا بینک بیلنج بھی کافی بڑھ سکتا ہے اور اس دوران آپ کی فیملی کے معاملات بھی کافی بہتر رہیں گے آپ آپس میں خوشحال رہیں گے اس دوران آپ کوئی کار یا کوئی داداز بغیرہ بھی خریدتے ہوئے نظر آ رہیں اور اس کے علاوہ جو آپ ذہنی مسائل کا شکار تھے آپ کے ساتھ بھی ٹینشن والے معاملات چل رہے تھے اس دوران وہ ساری معاملات حل ہو جائیں گے آپ ذہنی طور پر پور سکون ہو جائیں گے اور آپ کے معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے بس آپ کو اس دوران خوب محنت کرنی ہے جسے کہتے ہیں نا کہ انتق محنت ایسی محنت آپ کو کرنی ہے تائم کی برواہ کیے بغیر اور پھر لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ ترقی کرتے ہیں کس طرح آپ کی ساری چیزیں اور سارے معاملات بہتر ہو رہے ہیں بس آپ کو کربار کو ترقی دینے کے لیے آپ نے اپنے کام سے پیچھے نہیں اٹنا آپ پھر دیکھیں گے کہ کامیابی کیسیں آپ کے قدم چھنٹی ہیں آپ کی سارے پیسوں کے معاملات جو بھی پریشانیوں تھی وہ سب اس دوران حل ہو جائیں گے اور آپ کا فلو اف انکم بھی اس دوران کافی بڑھ جائے گا اور آپ اس دوران کافی پیسہ کاما سکیں گے اگر آپ کوئی جوب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں دونوں حوالے سے یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم ہے اگر آپ اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کوئی پارٹنشپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس دوران آپ کی پارٹنشپ کے معاملات بھی کافی بہتر لیں گے اور انویسمنٹ کے حوالے سے بھی یہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے اگر آپ کہیں پر کوئی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس دوران آپ کی انویسمنٹ بھی بہت اس دوران بہتر لے گی اور انویسمنٹ سے آپ کافی پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اگر آپ نے کہیں پر کوئی آنڈری انویسمنٹ کر رکھی دی تو آپ کو اس انویسمنٹ سے بھی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو نئے کاروبار کے حوالے سے بھی یہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے اگر آپ کوئی جوب سوش کرنا چاہ رہے تھے یا کوئی نئی جوب شروع کرنا چاہ رہے تھے تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اسے برجہ سور والے جو کے ویروزگار ہیں اور جوب کی تراش میں ہیں تو ان کے لئے بھی اس دوران خوش خبری ہے انشاءاللہ ان کو اس دوران کوئی اچھی جوب مل سکتی ہے اور ان کو بھی اس دوران نئی اپرچورٹیز ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو برجہ سور والوں یہ ٹائم آپ کے لئے بہت ہی اچھا ہے آپ کو اس دوران محنت لگن اور مستقل نزاجی کے ساتھ کام کرنا ہے اور آپ کو اپنی روحانیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے آپ کے کامیابی کچھا بھی بس یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کریں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور نہیں لگی آپ جو بھی کام کریں مخلصی کے ساتھ کریں تو نیک نیتی کے ساتھ کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور کامیاب کریں گے اور اپنے گوز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اپنا پلانس کسی کے ساتھ ذکر نہ کریں کیونکہ آپ کو اس دوران نظر بھی لسکتی ہے کہ آپ صدا خوشحال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی رملنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جہتے آتے ہیں ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور شتاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور دوستو ہمارے چینل دیر اور اخلاس کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کی جائے گا اگر آپ ہم سے کسی برش کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے مطلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میری لباق سے دعا ہے کہ لباق آپ کی تمام پریشانیوں کو دور ہوں ہے اور لباق آپ کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین اللہ حافظ